یوں تو پوری دنیا کے وفود ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے سعودی عرب سے کون گیا یہ سوال اب بھی موجود ہے اور یہ معاملہ حل طرف ہے لیکن معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ کیا اب ابراہیم رئیسی کے بعد اگلا نمبر سعودی بادشاہ کا ہو سکتا ہے کیا ان کی صحت واقعی خراب ہے یا ان کی جان کو خطرات لاکھ ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو آئندہ بادشاہ کون ہوگا سعودی عرب کے اندر نظام اور ٹرانسفر آف گورنمنٹ کا طریقے کار عام اور سہل ہوگا یا وہاں پر بھی اقتدار کی جنگ شروع ہو جائے گی اور وہاں بھی تخت پر بیٹھنے کے لیے کوئی لڑائی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس ساری صورتحال کو ابھی تہران کے سابقہ صدر مرہوم ابراہیم رئیسی کے تناظروں میں سمجھنا بہت ضروری ہے پہلے اب یہ دیکھئے پاکستان میں امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کروایا اور پھر ایران کے ساتھ تو امریکہ کی پرانی مخاصمت پرانی لڑائی ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال کرنے پر دو ممالک اسرائیل اور امریکہ نے مل کر یہ کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مسلوموں پر ظلم کرنے والے تھے اور بجائے اس کے کتازیتی پیغام جاری کرتے انہوں نے اس پر بھی جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور ان کے اہل خانہ کے لیے تکلیف کا باعث بنے اب حالیہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ چین کی مدد سے سعودی عرب اور ایران کی جو ایک طویل عرصہ اپس میں چپکلش چلتی رہی وہ ختم ہو گئی جس کے بعد سعودی وزیر خارجہ ابھی ایران پہنچے اور وہاں انہوں نے ابراہیم رئیسی کی آخری رسومات میں شرکت کی یہ معاملہ دراصل سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا ہے وہ چین اور روس کے بلوک کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں جبکہ ان سے پہلے کی سعودی عرب کی اندر جو حکومت اور وہاں کے معاملات چلانے والے روک رہے ہیں وہ امریکہ نواز اور امریکہ سے محبت رکھنے والے لوگ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں پالیسی چینج کے حوالے سے کئی خطرات پہلے سے موجود تھے اب اگر سعودی بادشاہ کی طبیعت ناساز ہونے کے نتیجے میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا پھر ایسے بیمار ہو جائیں کہ ریاستی معاملات کو نہ چلا پائیں تو اس کے بعد ممکنہ طور پر سعودی ولی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان ہی سعودی عرب کے آئندہ بادشاہ ہوں گے جب وہ سعودی عرب کے بادشاہ ہوں گے تو پھر یقینی طور پر وہ اپنی پالیسی پر کام کریں گے جنہوں نے ایران کے ساتھ ان کی دوستی کروائی یعنی چین اس کے ساتھ مل کر وہ اپنے ملک کے اندر مزید ترقیاتی پروگرام شروع کریں گے جو امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گا امریکہ پہلے یہ کوشش کرتا ہے جہاں اس کے لیے خطرہ ہو وہاں وہ رجیم چینج کروائے پھر اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئے پھر اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو جو اس کے لیے بڑا تھرٹ ہوتا ہے امریکہ اس کی جان کا بھی دشمن بن جاتا ہے ابھی ابراہیم رئیسی کے انتقال میں بھی کئی کونسپریسیز تھوریز ہیں اور وہیں اب سعودی عرب پر نظریں جمالی گئی ہیں